بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک لیں گے اور آدھا چائے کا چمچ حلدی لیں گے سب سے پہلے ہم چکن کے اندر نمک اور حلدی ڈال دیں گے پھر ہم اس کے اندر دہی ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ کچھ مسالے ہیں جن میں تین عدد درمیانی پیازے سے رفلی سا کاٹ لیا ہے چار ادر ٹیمارٹر کا پیسٹ ہے ٹیمارٹر کو بلینڈ کر کے اسے پکا لیا ہے اور اس کا پیسٹ بنا لیا ہے ایک کھانے کا چمچ سوکھا دھنیا لیں گے ایک کھانے کا چمچ لال مرچ لیں گے اور ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ ایک کھانے کا چمچ زیرہ لیں گے تین عدد لانگ لیں گے ایک ٹکڑا دارچینی کا لیں گے اور لسن کے کچھ جوے لیں گے اور تھوڑا سا ٹکڑا ادرک کر لیں گے اسے کاٹ لیا ہے اور یہ ہے ہمارے پاس تیز پتہ ایک عدد لیں گے اور چار عدد ہری الائچی سب سے پہلے ایک پین میں دو کھانے کا چمچ تیل ڈالیں گے تیل ڈالنے کے بعد اب اس کے اندر زیرہ دارچینی الائچی اور لونگ اور تیز پتہ ڈال دیں گے اور اسے ہلکا سا فرائے کر لیں گے اب ہم اس کے اندر کٹا ہوا پیاس ڈال دیں گے اور پیاس کو بھی ہم فرائے کر لیں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر لسن کے جوی اور کٹا ہوا درگ ڈال دیں گے ساری چیزوں کو ہلکی آنچ پر دو سے تیر منٹ کے لیے فرائے کر لیں گے دو سے تیر منٹ ہلکی آنچ پر فرائے کرنے کے بعد اب ہم اسے الائدہ پلیٹ میں نکال لیں گے ٹھنڈا کر کے اس کا ہم ایک پیسٹ بنا لیں گے بلینڈر میں ساری چیزوں کو ہم نے بلینڈ کر لیا ہے یہ پیسٹ تیار ہو گئے اب سب سے پہلے ایک پتیلی میں آدھا کپ تیل ڈال دیں گے اور اس کے اندر یہ تیار کیا ہوا پیسٹ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر ٹیمارٹر کا بھی پیسٹ ڈال دیں گے آنچ کو بلکل ہلکی رکھیں گے اور مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر سوخہ دھنی اور لال مش کا پاورڈر ڈال دیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ساتھ ساتھ ہم مسالے کو بھونتے بھی رہیں گے آنچ کو ہم ہلکی رکھیں گے مسالے کو ہم نے بہت ہی اچھی طرح سے بھون لیا ہے تیل بھی الگ ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر میرینیٹ کی ہوئی چکن ڈال دیں گے چکن ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور بھون لیں گے تاکہ دہی کا پانی اور چکن کا پانی خوشک ہو جائے تیل علیدہ ہو جائے چکن کو درمیانی آنچ پر اچھی طرح سے بھون لیا ہے تیل علیدہ ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر اتنا پانی ڈالیں گے جتنا ہم نے شوربہ رکھنا ہے آپ بھی جب بنائیں اپنے ساف سا پانی ڈالیں جتنے آپ کو گریوی چاہیے ہو تیز آنچ پر ہم نے ایک اُبال دیا ہے اب ہم نے آنچ کو ہلکی کر دیا ہے ہلکی ہیں آنچ پر ہم آدھا گھنٹا پکا لیں گے آدھا گھنٹا ہو گیا ہے اب آخر میں ہم اس کے اندر ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ ڈال دیں گے مکس کر کے فلیم کو آف کر دیں گے اور ڈھک کے رکھ دیں گے اس کے بعد ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں تو مزیدار سے پنجابی چکن ریڈی ہو گئی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں تھانک یو اللہ حافظ